سیبر سیٹی میں بینہ منظوری کے سٹیرائیڈ بیچا تو خیر نہیں یہ کہنا ہے جلہ چیف میڈیکل ادھکاری گروگرام کا دراصل ہریانہ میں بلیک فنگس انفیکشن کے سروادک معاملے سیبر سیٹی میں درج کے جا رہے ہیں کرونا سے بچاوہی تو سروادک سٹیرائیڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے لوگ بینہ کسی سٹیک جانکاری کے ایسی دواؤں کا استعمال کرنے میں لگے ہیں جو ایمینٹی سسٹم کو نقصان پہنچا رہی ہے سی ایم او گروگرام کی معنی تو تمام اس پتالوں کو سٹیرائیڈز سمبندی دیشہ ندیش جاری کر دی گئے ہیں سی ایم او گروگرام کے مطابق پردیش میں بلیک فنگس کا آکڑا دو سو اٹھا سٹھ تک جا پہنچا ہے تو وہیں گروگرام میں کل تک کا آکڑا ایک سو دس کے قریب پہنچ گیا ہے سی ایم او گروگرام کی معنی تو کرونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں کو سروادک ساودھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے مریضوں کا ایمینٹی سسٹم کافی کمزور ہوتا ہے لہٰذا بلیک فنگس انفیکشن کا خطرہ سروادک بنا ہوا ہے ہریانا کی اگر بات کری جائے تو 268 کیسز پورے ہریانا میں ابھی تک ریپورٹ ہوئے ہیں بیچ تاریخ تک اور گروگرام میں 109 میکرمائکوسیس یا بلیک فنگس کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سر کرونا کا قید زبرہ اوپر سے یہ بلیک فنگس پر آ جائے تو اس حاصل کے بات کیسے اس کو ہنڈل کرتی ہے دیکھئے جو کوویڈ کے دوران ٹریٹمنٹ ملتی ہے جس میں ہیوی ڈوزیز آف سٹیرویڈز یوز کری جاتی ہیں یا ایمینو کمپرومائز پیشنٹس ہیں یا کو موربیڈ کنڈیشنس ہیں خاص کر کے جس میں کوئی ایمینو تھیرپی یا کوئی ٹوزیز جماب ایسی میڈیسن ساتھ میں دی جاری ہیں جو ایمینو موڈیلیٹرز ہوتی ہیں ڈرگز یا جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ان میں اس کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے آئیسیو سیٹ اپ میں میکرمائکوسیس یا بلیک فنگس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یا انکنٹرولڈ ڈیابیٹیز ہو ساتھ میں تو اس کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی لئے ابھی ہم نے سبھی دشا نردیش جاری کرے ہیں جو سٹیرویڈز کی جو سیل ہے یا جس کو کہنا چاہیے جو مارکیٹ میں آوائیلیبیلیٹی ہے اس کو پریسکرپشن کے بغیر اب وہ نہیں ملے گی اور انڈ یا انڈسکرمنیٹی یوز آف سٹیرویڈز جو ہے اس کو ہم نے بند کرنے کے لئے سبھی ہسپتالوں کو دشا نردیش جاری کیے ہیں تاکہ کوویڈ کے پیشنٹس جن میں ایمیونٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے ان میں بلیک فنگس آنے والے دنوں میں نہ ہو اور ابھی اس کے لئے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے سٹیٹ لیول پر جو ہسپٹلز ہیں ان کو سبھی دشا نردیش دے دیے گئے ہیں کہ آپ ایک میل جو ہے اس کمیٹی کو چندگڑ بھیجیں جس میں آپ کو پیشنٹ کی ڈیٹیل اور اس کی کنڈیشن اور اس کے لیب انویسٹیگیشن کے ساتھ میں ڈیٹیل بھیجی جاتی ہے دیپینڈنگ اپون کہ کیا اس پیشنٹ کو ایمفوٹررسین بی کی ریقوائرمنٹ ہے یا نہیں کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے جب وہ اپروو کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ہمارے ویرہاوس سے اس اکت پیشنٹ کو یا جس پیشنٹ کی اپرووال آتی ہے اس کو ایمفوٹررسین بھی ایشو کر دی جاتی ہے ابھی سمبھاویت کیسز جو ہتیم کیسز کل ریپورٹ کیے گئے ہیں لیکن ابھی ان کے اوپر اوڈٹ کیا جائے گا جب تک ڈیگنوزز پروو نہیں ہو جاتا اور کوز آف ڈیتھ کیا رہا اس میں جب تک اگر نہ ہو تو یہ کہنا کہ ان کی بلیک فنگس سے ڈیتھ ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا کرونا کے بعد لگاتار بڑھ رہی بلیک فنگس بیماری نے سرکار اور پرشاسن اور سواستے بھی بھاگ کو چنتہ میں ڈال دیا ہے ایسے میں لگاتار بڑھ رہی اس بیماری سے کرونا سے ٹھیک ہوئے لوگوں کو کافی خطرہ ہے ایسے میں ساردھانی پڑھتے اور سرکشت رہیں پنجاب کے سیو ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیراج وششت کی ریپورٹ